اذا اعتقد و جعل مال مجعل اللہ سبحانہ وتعالی سبب سبب فہذا شرک صورت اگر اعتقاد کرے ایسی چیز کا ایسے اسباب کا جسے اللہ تعالی نے اس سبب نہیں بنایا ہے تو وہ شرک اسگر ہے و اذا اعتقد انہی اللہ تدفع جن والشیاطین قال هذا رأس الثوم او هذه الحیوانات ہی اللہ تدفع جن والشیاطین فہذا هو الشرک الاکثر لیکن اگر یہ ہے یہ تقاد رکھ لیں کہ وہی جو ہم نے لگتایا ہے وہی ہمیں خائدہ لکسان پہنچا ہے گا تو یہ شرک اکبر ہو جائے ایدان الناس انقسموا في الاعتقاد في الاسباب الى ثلاثت اقسام اسباب کے سلسلے میں ہم اور آپ لوگوں کے دو قسم انسانوں کی جو ہے تین قسم نعم صحیح و شرک اکبر و شرک صحیح صحیح اور شرک اصدر و شرک اکبر نعم الثانی من انواع العبادات الخوف عبادت کے دوسری قسم جو ہے وہ خوف ہے عندنا خوف واجب ان يصرف للہ سبحانہ وتعالی من صرف و لغیر اللہ فہم شرک شرکا اکبر خوف کے قسم ہے کہ وہ صرف اللہ ہی تعالی سے خوف خواہدہ ہے دوسرے سے کھائیں گے تو شرک اکبر درے تو اللہ سے درے کسی جنب بھوتو سے نہیں درے یخاف من اللہ و هذا الخوف عبادل اللہ سبحانہ وتعالی نحن نعبد اللہ سبحانہ وتعالی بان نخاف و نرجب اللہ تعالی ہی سے ڈرے کسی سے نہ ڈرے اللہ تعالی کے اب عبادت کریں اور اسی سے ڈرے کسی سے نہ اور اسی سے امید رکھیں اللہ تعالی سے ہم ڈرتے اس لیے ہیں کیونکہ ہم اللہ تعظیم کرتے ہیں و نخاف من اللہ سبحانہ وتعالی حتی و انکان لا یرانا احد لینے اللہ سبحانہ وتعالی اعلم السر و اخبر اللہ تعالی سے ہم اس درجے تک رہے گرچے ہمیں جو ہے کوئی ہمیں نہ دیکھے کیونکہ اللہ تعالی ہمیں ظاہری طور پر اور باقری طور پر دونوں طور سے اللہ تعالی ہمیں دیکھا اور یہ خوف یا عبادت یا تعظیم سب اللہ کے لئے ہیں دوسرے لے کریں تو شرکا ہے نعم الثانی من انواع الخوف خوف طبیعی جبلی لا یولام علیہ العبد مثل خوف من اللصوص من قطاع طریق الخوف من الاسد نعم خوف کی دوسرے قسم ہے جو جائز ہے نعم القسم الثالث من اقسام الخوف خوف محرم وهو الخوف الذي يؤدی الى القنوط من رحمة اللہ او طاعة المخلوق في معسیت الخالق لو الاب قال للولد اليوم لا تصلي صلاة الفجر هل يطيع لا لا يطيع لان هذا طاعة للمخلوق في معسیت الخالق خوف کی دوسرے قسم جو ہے وہ خوف المؤدی الى طاعة المخلوق في معسیت الخالق خوف ایسا خالق ہے کہ اللہ کی معسیت کیا جائز ہے مخلوق اعتاقه در کی وجہ سے اور وہ جید معسیت تک جائز ہے او مثلا يأتي الشیطان ويقنط من رحمة اللہ یا شیطان آئے دل میں وسطا ڈالے اللہ کے رحمت سے مایوس ہو جائے اور اللہ سے تو بنا کرے اس طرح سے عبادت کے اقسام میں سے زبح بھی ہے اور اس کی تین قسم ہے ذبح للہ اللہ کے لئے زلو کرنا مثل الهادی والعضاح والعقیقہ والصدقات وعندنا الذبح لغیر اللہ محبتاً و تعظیمہ اور ایک قسم اس کی ضبع کی ہے کہ جن کے لئے یا کسی مخلوق کے لئے کہ محبتاً و تعظیماً اس کے لئے زبح کی رہا ہے یہ بھی سب جو ہے نعم الثالث زبح جائز بیسلش اسم جو ہے یہ زبح جائز ہے یا زبح بعض الناس لانو تاجر جزار یا بیع المحروم یا صحر بعض لوگ جو ہے تاجر ہیں تو زبح کرتے ہیں بیچنے کے لئے باعداد کھانے کے لئے اسے تو یہ جائز ہے یا زبح حتى اکر یا زبح کرے وہ خود کھانے کے لئے سب جائز ہے جائز نعم آآ، کذلك عندنا التوقل اسی طرح سے آئے بلد کی اقصام بسی التوقل ہے بخروزہ ہے اللہ بخروزہ کرنا وهو صدق الاعتماد على اللہ سبحانه وتعالی صدق یا خون صادق، لا کاظب، با اعتماده على اللہ صدق طور سے حقیقی طور پر اللہ تعالی با اعتماد رقنا صدق طور سے کاظب نہیں مع الثقہ به یعنی واثق فی ان اللہ سبحانہ وتعالی میسر لہو هذا الامر اس طرح سے اللہ تعالیٰ بھروسہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو ہمارے لئے آثار کریں مع الاخر بالاسباف زباہ کے معلے سمجھ باہت